موسیقی سب سے سنکشپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالوں کو جھڑنے کے لیے انڈوجینیٹک الوپیشیا کے لیے میل اور فیمیل دونوں کے لیے منوکسیڈل کا اپیوک اتدک لابدائک ہے اس کا پرباہ جب ہم لگانا شروع کرتے ہیں تو اس سے تین مہنے بعد شروع ہوتا ہے اور جب بھی ہم اس کا بند کریں گے تو جو ایڈوانٹیج ہو رہے تھے وہ بند ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب آپ منوکسیڈل لگانا بند کر دیں گے تو آپ کے بالوں کا جھڑنا تیجی سے بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہے یہ پورتیا برہمک تتھ ہے جو سب لوگوں نے اس کو مانا ہوا ہے جب تک آپ منوکسیڈ لگائیں گے تب تک اس کا فائدہ ہوگا جس روز آپ نے منوکسیڈ نہیں لگائی اس روز سے اس کا فائدہ بند ہو جائے گا نقصہ نہیں ہوگا جیسے آپ کو بھوک لگی آپ نے کھانا کھایا شام کو بھوک لگی دیا آپ نے شام کو کھانا نہیں کھایا ہے تو بھوک لگے گی ہی لگے گی ایسا نہیں ہے کہ پچھے سال کا بڑھا ہوا ویٹ ایک شام کو ہی کم ہو جائے گا دوسرا منوکسیڈ کو چمڑی پہ لگانا ہے اپنے کوئی سکیل پہ لگانا نیکی بالوں پہ لگانا ہے ایک ایمل کافی ہوتا ہے میرے کو تو جو ایڈوائز کرتا ہوں سب سے بیس رہتا ہے ایک ایک بوند آپ چمڑی پہ لے جا کے چھوڑیے گا اور ہلکی انگلی سے مالش کریے گا اس سے بال لوگ کی جڑوں میں پراپر طریقے سے لگتا ہے کچھ لوگ فوم کو اپیوگ کرتے ہیں سپریے کا اپیوگ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے وہ بھی اچھے ہیں مہلاؤں کے لیے کوشن ہے کہ جب وہ منوکسیڈل لگاتے ہیں تو منوکسیڈل سر پہ ٹکل نہیں کرنا چاہیے یہ ہاتھ لگاوا سولوشن ہاتھ پہ جو لگاوا سولوشن اس کو گال پہ یہ کہیں پہ نہیں لگانا چاہیے اس سے ان کے فیشل ہیئر گرو ہو سکتے ہیں ٹیمپریریلی اتہ منوکسیڈل کو آپ لگاتے وقت ان کا دھیان رکھیں پریگننٹ فیمیلز کو منوکسیڈل کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے بریس فیٹ کر رہی ہے تب بھی آپ کو منوکسیڈل آوائیٹ کرنا چاہیے باقی منوکسیڈل کے ایس سچ کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا ڈیس ایڈوانٹیز نہیں ہے مہلاؤں میں اور پرش میں 5% منوکسیڈل لگائے جاتا ہے مہلاؤں ہیں یادی 5% کا اپیوگ کر رہے ہیں تو راتری کو یا چوئیس گھنٹے میں ایک بار لگائیں پرش دن میں دو بار لگائیں پرائے کر مہلاؤں کو 2% منوکسیڈل ایڈوائیز کیا جاتا ہے آج کل پرشوں کے لیے منوکسیڈل فینسٹرائٹ کے کامبینیشن میں بھی آ رہا ہے حالانکہ یہ USFD اپروڈ نہیں ہے لیکن کچھ پیپر پر پبلیش ہوئے ہیں جو اس کا ایڈوانٹیج بتاتے ہیں اب آتا ہے مینوکسیڈل لگانے کے بعد کیا نھانا اوشک ہے مینوکسیڈل لگانے کے بعد میں کیا تیل لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے اور لگانا ہے تو کب لگانا ہے مینوکسیڈل جب آپ لگاتے ہیں تو 45 منٹس میں وہ اندر چلی جاتی چمڑی میں اور اس کا ایفیکٹ جو بھی آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو یدی آپ کو اوئل لگانے کی عادت ہے کوئی کریم لگانا چاہتے ہیں کوئی جیل لگاتے ہیں آپ ریگولرلی تو مینوکسیڈل لگانے کے 45 منٹس بعد ہی آپ لگائیں یدی آپ 45 منٹس سے پہلے لگاتے ہیں تو مینوکسیڈل کا آپ کو ایڈوانٹیج کم ہو جائے گا دوسرا ہے کیا مینوکسیڈل لگانے کے بعد نھانا اوشک ہے نہیں مینوکسیڈل اکثر نھانے کے بعد میں لگائے جاتا ہے اور یدی آپ دن میں ایک بار لگا رہے ہیں تو آپ راتری کو لگائیے گا صبح آپ ان کو دھو لیجیے گا لیکن مینوکسیڈل لگانے کے بعد نھانا یا پرتی دن بالوں کو دھونا کئی بار مہیلہ پوچھتی آوشک نہیں ہے پھر مینوکسیڈل لگانے کے بعد کئی بار بال روکھے اور کڑک ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں آتے ہیں تو جن لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں اس کے دو انصر ہیں مینوکسیڈل لگانے کے 45 منٹس بعد 4-5 ٹائمز یہ آپ کام کرتے ہیں تو بال واپس سافٹ ہو جائیں گے کیونکہ جو آئل سیکریٹ ہو رہا ہے ہماری گلینڈ سے وہ اس کے اوپر سپریڈ ہو جاتا ہے اور بال کو سافٹ کر دیتا ہے دوسرا آپ راتری کو لگا سکتے ہیں تیسرا آپ مینوکسیڈل لگانے کے 45 منٹس بعد کوئی مائل ہیئر کریم یا جیل یا آپ آئل کا اپیوگ کر سکتے ہیں بہتر ہے بہت ہلکا آئل لگائیں وہ بہتر ہے کم ماترہ میں آئل لگانے کا ایک اور اچھا طریقہ ہے دو بون آئل لیجیے گا تین چار بون پانی لیجیے گا ہتے لی پہ مکس کر لیجیے گا اور ہاتھ پہ لگا کے آپ لگا لیجیے گا اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آئل بھی کم لگا لیکن ہیومیڈیٹی بنی رہے گی آدرتہ بنی رہے گی بالوں پہ ہلکا گیلا بنائے گا تو سافٹ نیج دکھے گا اور کڑکپن کم ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ مینوکسڈل لگانے کے 45 منٹس باد آئل کا اپیوگ کر سکتے ہیں نسانکوچ کریے گا مینوکسڈل لگانے کے بعد دھانا آشک نہیں ہے مینوکسڈل کا ایفیکٹ تین مہنے بعد آنا شروع ہوتا ہے اور جب تک آپ مینوکسڈل لگاتے ہیں تب تک اس کا فائدہ ہوتا ہے مینوکسڈل جسے لگانا بند کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بال تیجی سے جھڑیں گے یہ پورتہ بھرامک ہے مینوکسڈل کا اپیوگ میل اور فیمیل اینڈو جنیٹک الوپیشیا میں انڈیکیٹڈ ہے اس سے سمبھدیت آپ میرے اور کئی ویڈیو میرے بنے ہوئے ہیں یوٹیوب آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 914444433 پر نمشکار Thank you